اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی بغیر انٹرنیٹ کے تو اس کے لیے آپ کو ایک تو ایک بیگراؤنڈ ریموور ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی لیکن میرے پاس ایک اور ایپ زود زبدست ایپ ہے جو ہوتو اڈیٹنگ کے لیے بہت زبدست ایپ ہے تو اس کا نام ہے پکس آٹ آپ نے یہ پکس آٹ اپلیکیشن کو آپ نے گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کو پر یہ میں آئیکن لگا ہوں یہ پکس آٹ ہے اس کو آپ نے اپنے گوگر پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کا لینا ہے تو یہ میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ نے اسے بس سادہ اوپن کا لینا ہے اور جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو اس دن آپ نے اپنی فیس بوک یا جی میل سے اسے لاغن ہو جانا ہے اور جیسے اسے آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے موبیل میں شو ہونے لائے جائے گا یہ جو بیگراؤنڈ کے لیے ریموبنگ اور پہ تصویر کو اچھا بنانے کے لیے یہ بہت ہی زبداستہ ہے تو اس پہ آپ کام کریں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زبداستہ ہے تو اس کے آپ تصویر ریڈیٹنگ بہت اچھی کر لیں گے تو آپ جا ہوا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی تصویر کا بیگراؤنڈ ریموب کس طرح کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں ایکن کو پر آپ نے کلک کر دینا جیسے اس جس کے اوپر آپ گلے کریں گے تو اس طرح آپ کے موبیل میں گرلی اوپن ہونے لگ جائیں گے تو آپ نے فس میں وہ چیز وہ تصویر لے لینی ہے جس کے اوپر آپ بیکراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے کوئی بھی ایک اپنی موبیل گرلی سے تصویر لے لیتا ہوں جس اوپر میں اپنے بیکراؤنڈ لگانا چاہتا ہوں تو فار اگزمپل میرے پاس تین چار تصویر پڑی ہیں تو میں میں سے کوئی تصویر لے لیتا ہوں چلو یہی لے لیتا ہوں اس طرح کی آپ کی کوئی بھی آپ کسی بھی میں تو آپ کو سمجھانی کے لیے کر رہا ہوں تو آپ نے اپنی تصویر جس پر لگانی ہے آپ نے اس کو نک اجیسٹ کر لینا ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس تصویر کا بیگراؤنڈ ریموو کیسے کرنا ہے تو آپ نے بس اس کلاس والے آئیکن کو پل آپ نے ایڈٹ پر ایڈٹ پیکچر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ اس اوپر ایڈٹ پھوٹو کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کسی بھی تصویر کا بیگراؤنڈ ریمو کیسے کریں گے تو آپ نے یہاں اپنی گیلی میں جس تصویر کا اپنے بیگراؤنڈ ریمو کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے وہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں فار ایک سمپر اسی تصویر کو ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں تصویر ہے اس کا بھی بیگراؤنڈ ریمو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو آپ نے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ جیسے وہ تصویر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس طرح کر کے یہ کینچی والا نشان جو ہے اس کے اوپر آپ نے کینچی والکٹر کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس تصویر کے اوپر ایک آشیاں لگا لینا ہے اس طرح کر کے جیسے پورا آشیاں ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہاں تیر والا آئیکن کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کی تصویر کٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی ابھی دیکھنے کچھ تھوڑ تھوڑے پارٹ رہ گئے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے ان کو دوبارہ کیلئے کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ نے اس پینسر والا آئیکن کلک کرنا ہے دوبارہ تو یہ جو بھی انگلی کی مدد سے اس طرح کر کے دوبارہ پورا کر سکتے ہیں جو بھی ایریا رہ گیا ہو تو اس طرح آپ کو کر لینا ہے میں بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہلک ہلکی تھوڑے سے بال بھی ہیں اگر ایک بارہ گیا ایکسرہ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں اور دوبارہ گا زیادہ ہے تو اسے اس روڑ کے اوپر کلک کر لینا ہے تو اس طرح کر کے ریموو کر لینا ہے آپ نے بہت داستی کیسے کرنا ہے اوپر دوبارہ آپ نے سیف کی اوپر کلک کر دینا ابھی اپنے یہ بیک گراؤنڈ ریموو کر لیا ہے تو آپ نے برسے سے اس اس طرح اس کو اوپر اجسٹ کر لینا ہے کہ جہاں پر آپ کی تصاویر صحیح اجسٹ ہو تو آپ نے دوبارہ اس طرح کرنا ہے کہ اس تصویر کو اوپر ہلکا سا کلک کر لینا ہے اور دوبارہ اس کو روڑ کے اوپر دوبارہ کلک کر لینا ہے اور دوبارہ اس کے روڑ کے اوپر جو روڑ اس کو اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے اس کو اوپر کر لینا ہے دوبارہ اس روڑ کے اوپر دوبارہ کلک کر لینا ہے اور اس کو اس طرح تھوڑا سا زوم کر لینا ہے جیسے اس کو آپ زوم کریں گے تو اس طرح کر کے آپ جو ایکسرا ہوگا پارٹ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اس طرح کر کے تو یہاں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنی تصویر کو اس طرح بیگرانڈ ریموو کر سکتے ہیں تو اس طرح ریموو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سمپل آپ نے یہ اوپر والا جو گڈ ہے اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ایسے جیسے اب اس کو پر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی تصویر وہاں سے جہاں پر آگی ہے ابھی اس کے اندر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کلر کم ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ والا ٹول جو ہے اسے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے اوپر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہ یہاں سے اس کے اوپر آپ نے آجانا ہے اور اس کو ہلکا سا آپ نے بڑھا لینا ہے یہ بہت ہی ضبط دست ایپ ہے آپ اگر اس کے اوپر کم کریں تو بہت ہی ضبط دست ایپ ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس سے دوبارہ بھی ریموو کر سکتے ہیں تو جیسے آپ بیک آئیں گے تو یہ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا جو ہے یہ آئیکن یہ آپ کے جو ہیر بال ہوتے ہیں ان کا کلر چینج کرتا ہے اس سے آپ اپنے بال کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس طرح تو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہلکے کام تیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنے بالوں کا کلر بھی چینج کر دیا ہے تو یہ بھی تصویر کچھ اس طرح دھنزلی سی ہے لیکن اگر آپ اس سے اس سے بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ ادھر سے کلر جو بھی چہرے پر کلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کلر بھی یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس طرح آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ جو ہے آپ نے ہلکا سائے سے زوم کر لینا ہے جہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہوگا وہاں پر ایس طرح اس کی اوپر رکڑ دینا ہے اور وہ کلر وہاں پھر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنی تصویر کو بیگراؤنڈ بھی رموو کر لیں گے اور یہاں سے ایڈیٹنگ بھی اچھی طرح کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے گی تو یہ ضرور کریں اور شکریہ اللہ حافظ